اور ایک اور بڑی خبر لیبنان نے روکا ایرانی بیمار ائر سپیس میں اینٹری کو نہیں دی منظوری اسرائیلی چیتاونی کے بعد اینٹری پر لگائی گئی روک اسرائیل نے سینہ کے استعمال کی دی تھی چیتاونی ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے رائٹرز کا یہ بڑا دعویٰ اور چوکانے والی خبر ہمارے سامنے ہے تو یہ بہت اہم خبر ہے بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل نے سینہ کے استعمال کی دی تھی چیتاونی اور اس کے بعد اسرائیلی چیتاونی کے بعد اینٹری پر روک لگا دی گئی ہے لیبنان کے ایر سپیس میں ایران کے ویمان کی نو اینٹری یہ بڑا عدیش ہے تو لیبنان نے ایرانی ویمان کو روک دیا ہے اپنے ایر سپیس میں اینٹری کرنے کی منظوری نہیں دی ہے تو یہ چوکانے والی خبر آپ کے سامنے ہے لیبنان نے روکا ایرانی ویمان بیروت جا رہے ہیں ایرانی ویمان کو لیبنان نے روکا لیبنان کے ایر سپیس میں اینٹری پر لگائی روک اسرائیل نے بیروت ائر ٹرافک کنٹرول کو چیتاونی دی تھی ایرانی ویمان کے اترنے پر ائرپورٹ پر حملے کی وارننگ دی گئی تھی ایرانی ویمان میں کیا تھا اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں امبیزر وورا کیا کبھی کسی نے یہ سوچا تھا کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ لیبنان کو اپنے ایر سپیس کی اجازت کینسل کرنی پڑے گی ایران کے ویمان کے لیے لیکن یہ ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح تھا آپ نے سر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے میں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے جب 9-11 کا حملہ ہوا تھا امریکہ پر ان لوگوں نے وہاں آتنگ پھیلایا ہے تو ان میں سے کتنے تھے ایرانیان نیشنلز ایک بھی نہیں تھا جتنے یہ بڑے بڑے شاتیر کھلاری ہیں جو تیرر آتنگ کی دنیا میں اس میں سے کتنے ایرانیان نیشنلز ہیں بہت کامیک کا دکھا ہوں گے دوسرے دیشوں کے لوگوں کو یہ بھیجیں گے دوسری نیشنلیٹس لوگوں کو کہ جاؤ لڑو اور شہید ہو جاؤ اپنے لوگوں پر وہ پوری طرح کابو رکھتے ہیں کہ در ہے کہ اگر ہم نے ایک ہیوان کو پیدا کر دی اپنے دیش کے اندر وہ پھر میرا کھون پینے لگے گا یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کئی دیشوں میں ایسا ہوتا ہے جو اس کو بناتا ہے اور آپ کے پڑوسی دیش آتنکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تالیبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ چیز میرا خیال ایران سمجھ چکا ہے کہ اپنے دیش کے اندر نہیں بھڑکنے دوں گا ان لوگوں کو بہار سے جو مرج ہے ان کو پیسہ دوں گا لیکن اب وہ پیسہ بھی ختم ہو رہا ہے میرا ماننا ہے کہ لیبنین نے یہ جو پرتیبند لگا دیا جو کچھ لیبنین کی بچی کچی سرکار ہے جس کے اوپر ہزباللہ کا بہت کنٹرول تھا اب وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی بہگ گئے ہیں وہ بھی ڈر گئے ہیں اور اب لیبنین آپ نے آپ کو ری ایسرٹ کرنے لگے گا کہ دیکھو ہم ممبر ہیں سیمتر راششنگ کے ہزباللہ ممبر نہیں ہے تو ہماری جو سرکار ہے جو بھی ہے کمزور ہے نپنسک ہے جو بھی ہے کم سے کم سیٹ تو ہے ہمارے پاس اور ہم جو کر رہے ہیں ہم سمجھائیں گے ایران کے روح میں کسی طرح کا کوئی بدلاو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پھر چڑ جا بیٹا سولی پر یہ والی پولیسی جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی اتنے گہرے زخم جھیلنے کے بعد بھی ایران کی پولیسی میں بہت جلدی پریورتن نہیں آئے گا کیونکہ پھر وہ کہے گا کہ میں اسلام کا پیردار ہار گیا ہوں ابھی دکھانے کی کوشش کرے گا کہ میرے پاس بہت طاقتیں کرتا رہے گا پر ہلکے 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 آپ اس کو جو ہم کہتے ہیں وائن ڈاؤن آپ دیکھیں گے اور پھر وہ بات کرے گا امریکہ کے ساتھ اچھا ٹائگر تم یہ پردی بند ہٹاؤ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میں یہ جو ہیں اس لئے پھر ہزباللہ ان کو باہر پڑک دوں گا سمندر میں دوبود دوں گا یہ ڈیل ہونے والی ہے سر آپ دیکھئے گا یہ بہت امپورٹن بات آپ نے کہی اور اس بیچ دیکھیں ایک اہم خبر بیروت ائرپورٹ کے نزدیک حملے سے ہر کم ائرپورٹ سے پانچ سو میٹر کی دوری پر حملہ ہوا ہے بیروت کے انڈسٹرل علاقے کو کیا گیا ہے ٹارگٹ ہزباللہ کے کمانڈر ہونے کی آشنکہ میں بمباری ہوئی ہے یہ دیکھئے تصویریں بیروت ائرپورٹ کے بالکل نزدیک ان حملوں کو انجام دیا گیا ہے انڈسٹرل علاقے کو کیا گیا ہے ٹارگٹ